مزفر آباد is the capital and the largest city of ازاد کشمیر مزفر آباد میں سے دریائے نیلم اور دریائے جہلم گزر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مزفر آباد بہت خوبصورت ویوز دے رہے ہیں تو ناظرین مزفر آباد یہ بھی نیلم ویلی کا ایک حصہ ہے 2005 کے زلزلے کے بعد اس کو بہت زیادہ ڈویلپ کیا گیا ہے اسلام علیکم ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں زفر آباد بریج جو کہ بالکل یورپین ڈیزائن کے مطابق اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو اس کا تمام کا تمام ویو ہے آپ بھی ہمارے ساتھ اس ویو کو انجوائے کریں اور دیکھئے جب ٹریک گزر رہی ہے پول سے تو پول تھوڑا سا وائبریٹ کر رہا ہے اور اس میں میرے حال میں کچھ انہوں نے سسٹم وغیرہ لگایا جس کی وجہ سے نا یہ وائبریٹ کر رہا ہے اور بہت ایک کچھو سا نیلم کا ویو بہت کیا مزے ہیں اس نظاروں کے اور کشمیر کا بہت ہی خوبصور سا ویو ہے یہ کشمیر کے روڈز اور ان کی خوبصورتی تو ناظرین ہمیں صفائی کا بھی کچھ حیال کرنا چاہیے صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے تو لہٰذا انجوائے کریں کشمیر کا یہ بہت ہی خوبصورت سا وریج ہے کشمیر کی ویلی کو دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ انسان بس اس کی خوبصورتی میں کھویا رہے ہیں اور ادھر سے جانے کو بالکل دن نہیں کرتا ناظرین ہم موجود ہیں اس ٹائم پنجاب دیکھی کے باید اور یقیناً آگے جاننے کے لئے آپ بہتر سے کچھ دے لیتے ہیں آگے مزید شاپس نہیں ملیں گی جانے کیوں دبائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز میں پوچھتا ہوں کہاں اٹھائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز تارک ایوبی قاسم کو یاد کرو ہم سے کیوں بلائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز آگے بڑھو ساتھ دو سرفنوشوں کا جاؤ وہاں جہاں لگائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز ہم کیوں نہیں سن پا رہے کشمیر کو جو آ رہی ہے کشمیر کی آواز تا ہے کہ سب خواب مسلسل نہیں ہوتے جو آج تو ہوتے ہیں مگر کل نہیں ہوتے اندر کی فضاؤں کی کرشمیں بھی عجب ہیں مہنا ٹوٹ کے بھی برسے تو بادل نہیں ہوتے کچھ مشکلیں ایسی ہیں کہ اسا نہیں ہوتی کچھ ایسے معامے ہیں کہ حل نہیں ہوتے شائستگی غم کے سبب آنکھوں کے سہرہ نمناک تو ہو جاتے ہیں مگر جلدھل نہیں ہوتے کیسے ہی دلاتم ہوں مگر گلزم جام میں کچھ یاد جزیرے ہیں کہ اوجل نہیں ہوتے اشاق کے مانت کہیں اہل خوص بھی پاگل تو نظر آتے ہیں مگر پاگل نہیں ہوتے سب خواہشیں پوری ہوں ایسا نہیں ہوتا جیسے کئی اشار مکمل نہیں ہوتے تو ویورز یقیناً آپ ہمارے ساتھ تھے اس سفر اور ہماری شائری کو تو انجوائے کر رہے ہیں مگر یہ شائری ہماری نہیں یہ شائری جو ہے شائر لوگوں کی ہے ہم کہاں ڈہرے ہیں اتنے بڑے شائر یہ شائروں کا کمال ہے جنہوں نے ایسی شائری کی تو ناظرین خوبصورت سا یہ سین ہے انجوائے کریں اس سین کو تو یقیناً مہاڑوں بھی یہ سبزہ اور ان کے روڈز دریرہ نیلم کا نظارہ سچی بات ہے انسان ان پر کھوے اور ایسا ہم اس نظاروں میں کھو گئے ہیں کہ سچی بات ہے ہمیں اس سفر کی تکاوٹ بھی نہیں ہوتی ہمارا سفر جو ہے بلکل ایزیلی گزار تو ناظرین آئیے چلتے ہیں اور انجوائے کریں ہمارے ساتھ یہ ہے جگری بھی اور جگری بھی یہاں پر رہے ہیں اور ہم بھی یہاں پر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بہت انجوائے ہو رہے ہیں اور آواز ہماری بلکل کلیر نہیں آئے گی کیونکہ ادھر ہوا کا بہت زیادہ پریشر ہے اور جگری بھی ہمارے ساتھ ہے اور بہت خوبصورت سے نظاریں ہیں کہ آپ دیکھنے ایک دفعہ یہ سامنے آئس کریم آرہی ہے ججا جی اور ججا جی کہتے ہیں تو ہم جان جیتے ہیں آئس کریم لے کر کھاتے ہیں اور جسے ہیں سب وکے تو آئیس کریم لے کر دیں ججا جی ایک آئس کریم لگاو ہے یہ وڑی دیتے ہیں آئیس کریم کون سا پیور ہے کون سا پیور ہے کون سا پیور ہے سا ہی ہے کتنی کیا ایٹیز روپیز کی آدم ناجرین اس پوائنٹ پہ آئیس کریم کھانے کا تو اب نہیں مزا ہے تو ہم آئیس کریم کھاتے ہیں اور کھوڑا سا ادھر سٹے کرتے ہیں اور اس کے بعد آگئے ہم آئیس کریم ہم آئیس کریم ہم کنگ کی طرف جا رہے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ ہی انجوائے کی ہے اور ہی در پوٹھٹی ہوا چل رہی ہیں حالانکہ مزامنا بات بھی کسی گرمی تھی اور ہم آئیس کریم کنگ کی طرف جا رہے ہیں ملیں گے ٹھیک دیکھ روپوکے تو ناسی ہمارا سفر بہت تھی ابھی لمبا ہے تو ہم آئیس کریم کنگی اپلوڈ کرتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ملیں گے آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ نگے بان